زور ملکم بایٹ ناظرین جوبرگست میں ایک بات سے خوش آمدید ہمیں سے موجود ہیں آغا باجی صاحب آغا صاحب ہماری اس سیگمنٹ کا نام ہے کتھارسز کوئی رگریٹ زندگی میں آغا صاحب افسوس ندامت یہ چیزیں جو ہے نا جی ایک وقت تھا جب یہ چیزیں مجھ سے بھی سرزد ہوئیں وہ اس طرح کے ایک وقت تھا جب میں ٹریلرنگ کا کام کرتا تھا تو مجھے میرے گھر والوں نے اس وقت میں جب قسم پرسی کی حالت میں تھوڑے بہت پیسے نکال کے مجھے ٹریلرنگ کے دکان کر کے دی میں نے وہ سب کچھ بیج باٹ کے دوبارہ شو بیس کی طرف ڈراموں کی تھیٹر کی طرف چلا گیا پھر والد صاحب مجھ سے بڑے نالا تھے یہ چیزیں جو ہے نا وہ آج تک ان چیزوں کا مجھے دکھ ہے کہ والد صاحب نے پیسے دیئے لوگ مشین خریدی ہوگی دکان بہت کچھ بہت کچھ کیا چلو یہ تک کم چل جائے گا مطلب ایک مثال کے طور پر اگر پچاس ہزار رپیہ مجھ پہ انویسٹ کی ہے نا تو میں وہ بیس بائیس ہزار رپیہ میں سارا کچھ بیج پارٹ کے تو الگ ہو گیا ان چیزوں کا مجھے آج بھی دکھ ہے اور میں ان کی زندگی میں ان سے معافی مانگ چکا ہوں اللہ پاک نے یہ اپنی کرم نوازی کی کہ اتھر کامیابی مل گئی ہے رسک روٹی آسان ہو گئی کامیابی تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا میرے ساتھ وہ رہے اچھا ماشاءاللہ مطلب آپ کا یہ جو دنیاوی شہرت اور علوج ہے یہ انہوں نے دیکھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نا جی صبح صبح میں اٹھا تو ان کی عادت تھی صبح نماز پڑھ نہیں اور اس کے بعد وہ ایک کرسی رکھی تھی گھر میں اس پہ بیٹھ جائے کرتے تھے میں باہر نکلا تو مجھے کہتے خیر ہے تم انہی جلدی اٹھ گیا کیا کہتے تھے آپ کو خیر ہے بلاتے کیا تھے کیا کہتے میرے نک نیم ککو گھر میں مجھے ککو کہتے ککو خیر ہے تم انہی جلدی اٹھ گیا تو میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا جی تو مجھے کہتے ہیں یار بے جائے تھے میں تیرنے گھل کرنی ہوں کنے دن ہوگا میں تیرنے گھل کرنو کرتا لیکن میں کرنی رہا اور اس لئے توڑی ایج کیسی یہ سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے تو مجھے کہتے ہیں میں یار تیرنے گھل کرنو کرتا لیکن میرا عوصلہ نہیں پیا میں تیرنے گھل کرنی سکیا پیو کہہ رہے ہیں میرا باپ میں ایک تجسس وہ بڑھ گیا کہ یار یہ میں کرسی لیکن کے سامنے بیٹھ گئے میں نے کہا جی پا کرو گل کی گل کیوں نہیں گل کر دے کہنے یار میں نا تم میرا کامی شام میں وہ سارا چھڑواتا تو میں وہ جو دکان تے سی نا تو میں فلان جگہ دے تے ایک بندہ سی وہ دکلوں کو کوئی سمان وغیرہ لیا سی تو میں نا چالی ہزار روپیہ دینا ہے تو انہیں منو آئی تک فون شن نہیں کیتا کچھ نہیں کیتا لیکن منو رات میں منو نید نہیں آتی او چالی ہزار دی وجہ نا منو نید نہیں آتی تو میں وہ مزاق میں میں نے اوہ میں کا واجبہ چالی ہزار رکھ لے دکھا گئے تو انہیں نید نہیں آتی میں خیر اندر چلا گیا میں اپنے تیاری کی میں نے کپریش پری چینج کر کہ میں باہر نکلا وہ اسی طرح کرسی بے بیٹھے تھے تو میں وہ ایک کرسی قریب رکھ کے میں نے کہا جی اے چالی ہزار روپیہ اے تسی میں جا رہے ہیں اے تسی آج جی ڈرائیور نو نال لے نا اے چالی ہزار ان دے کے آنا ہے تے رات نو ٹکا کے سو ہیں چالی ہزار دی خاطر کہ مدد تسی سو نہیں سکے تو بڑی عجیب جی گل اس کے بعد پھر والد صاحب سے بہت آپ جب میں چلا گیا وہ دعائیں وہ باتیں جو جو کچھ انہوں نے میرے سیڑھیاں اترنے تک کہا وہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں جس اب انہی کی دعاوں کا رتیج کیا آخری مقالمہ ہوا آخری بات ہوئی آپ کے اپنے والد سے آخری ان کی بات مجھے آج بھی یاد ہے ہم پوری فیملی کیونکہ میرے ان کے بانجیاں بانجے بتیجیاں بتیجے سب پاجی کہتے تھے انہیں چاچا ماما کوئی نہیں کہتا تھا ہم بھی سارے بہن بھئی بھائی بھائی کہتے تھے تو میں ان کے پاس ایسے بیٹھا ہوتا چار بیٹ پہ تو میں نے کہا بھائی ایک گلتے تس ہو کہندے ہاں میں کہتے ہاں جسم دے لوں ہاں نا اے بھی تو ٹھنڈے کیتے ہیں میں ترکلو بہت خوش ہوں بس یہ اور وہی چیزیں الحمدلللہ یہ ان کی دعائیں ہیں جس کے نتیجہ برنا یہ حیثِ قضائی یہ مٹاپا یہ گنجہ پان یہ شکل سے یہ آرٹسٹ کی نہیں ہوتی یہ دعائوں کا نتیجہ شاہ جی اب پتہ کیا ہو گیا اب تکلیف دے چیزیں جو ہیں وہ صرف اتنی رہ گئیں کہ میں اکثر اوقات رات کو لیٹا ہوتا ہوں نا جی اکثر اوقات اس لیے رو پڑتا ہوں کہ میری والدہ کو وہ میری طرح ہیلدی تھی تو بہت زیادہ وہ ہوتا تھا گرمی بہت لگتی تھی تو پانی پینا وہ پی کے تھوڑا سا بجھنا وہ ہاتھ پہ ڈال کے یوں سر میں دوپٹا گلہ کر لیا دوپٹا گلہ کر لیا اور گرمی میں ملتان دی جی گرمی ملتان دی تو اس کے بعد رونا اس لیے آتا ہے کہ اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا وسائل نہیں تھے وسائل نہیں تھے آج میں رات کو جب جون جولائی میں بھی مطلب کمبل لے کے میں لٹا ہوتا ہوں تو یہ چیزیں پھر تھوڑی سی نہ اس وقت تکلیف دے ہوتی ہیں کہ آج وہ ہوتی تو اپنے آپ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آج وہ ہوتی تو میں اسے کہتا ہوں یہ ریموڈ ہے تو جانے تھی تیرا کم جانے بیل جانے تھی میں جانا جس لئے تیرا دل کریں بند کریں جس لئے تیرا دل کریں چلائیں وہ چیزیں نہیں جب وہ یہ چیزیں نہیں تھی تو وہ تھے تو جب وہ نہیں تو یہ چیزیں تو یہ اللہ کی رضا ہے کہ اس نے اگر دونوں چیزیں بیعک وقت نہیں دیں تو اس میں بھی اس کی کوئی یہ تو جان نکال دینے والا سیگمٹ ہے اس میں تو بہت کچھ ہے کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے کوئی بات جو نہ کہہ سکے یا کہنا چاہتے ہیں والد سے والدہ سے آپ ہیں اور کیمرہ ہیں وہ سن کے لئے کہنے کے لئے نہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے آج بھی معافی مانگتا ہوں کہ جو اس وقت میں اس دور میں وہ غلطیاں وہ کتائیاں جو ظاہری بات ہے ماں باپ ہیں اس وقت بھی برداشت کی آج بھی گو آپ دنیا میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ سے معافی مانگتا معاف کریں کیا جندے رو خوش رو وزدے رو لوکن و حسندے رو آہ جی نجف کیا ہے پروگرام کس پر لیں اب ہمارا نیکس سیگمنٹ ہے زبردست گوگلی موسیقی کرکٹ کا شوق ہے کرکٹ بہت بہت زیادہ شوق اور کیا بولنگ کرتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں کیپنگ کرتے ہیں صرف بیندے ہیں بیٹر ہیں بولر ہیں اپنے مطلب لڑک پان میں میں نے کرکٹ کھیلی ہے اچھی کرکٹ کھیلی بلکل ابھی کھیلتے ہوں گے اس میں کیا کرکٹ کھیلی ہے نہیں اب نہیں واقعی اب نہیں کھیلتے ہاں وہ نال ہوں گا نا اے ان ساری زندگی دوڑے ہو رہے دے نال رہے ہیں یہ نالی ہے میں تو کیا کھیلتے دکھے کھیلتے ہیں بیٹنگ کا زیادہ شوق بیٹنگ کا زیادہ شوق آہ جی دکھلو ہوتا رہیں دے صرف دوڑے ہو رہی سے جاندہ نال صرف رنر جی آگا صاحب آپ کی گائی کی بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ بڑے نامبر لوگ ہیں بڑے صغیر پاکو ہند کے سب ہی بڑے لوگ ہیں سب ہی ٹھیک ہے بس میں صرف اتنا چاہوں گا کہ آپ کا جیسے دل چاہے ان کو ٹریبیوٹ پیش کر دیں جس جس کو چاہے سب ہی بڑے لوگ ہیں بیدی صاحب کا مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ ہی رنجشی سے ہی دل ہی دکھانے کے لیے آرنجشی سے ہی خوبصور ہے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے وہاں لیے آرنجشی سے ہی دل ہی دکھانے کے لیے آرنجش ہی سی شکریہ 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 آپ نے وقت نکالا آپ تشریفت آئے بہت اچھا لگا شکریہ بہت شکریہ جی آپ سب کا چاند برال کا میرا بھائی چھوٹا کیفی آپ کا نجف اور آپ تو مہان لوگ ہیں اللہ پاک آپ کو آپ کی محبت آپ سچی بات ہے کہ آپ ہمارے ملکہ فخر ہیں آپ ہمارے ملکہ مان ہیں آپ اتنے مطلب ملٹی ٹیلنٹڈ اینکر بہت کم ہے لکھتے بھی ہوں سناتے بھی ہوں سنتے بھی ہوں یہ بہت بڑے لوگوں کا آپ جیسے بڑے فنکار کی الفاظ میرے لئے کسی عزاز سے کم نہیں ہے تینکیو سو مچ سلامت رہیے ایسے ہی خوش رہیے ایسی لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہیے ہنساتے رہیے گوڈ بیسیو تینکیو فور کمینگا ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ